میں اس جنگ کی کوئی بات نہیں کرتا جس جنگ کے ذریعے کشمیر کو آزاد کرا دیا جائے جس جنگ کے ذریعے بیت مقدس کو واپس لے دیا جائے جس جنگ کے ذریعے فلسطین ہمارا ہو جائے جس جنگ کے ذریعے افغانستان اور عراق اور چیچنیاں ہم اس کو واپس لیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت لائے ساری دنیا کے مسلمانوں کی طرح میں بھی روز یہ دعا کرتا ہوں اور جب تک زندہ ہوں کرتا رہوں گا لیکن موجودہ حالات میں اس مادی جنگ کو جیتنا مسلمانوں کے لیے ممکن نظر نہیں آتا اس لیے میں اس بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا یہ جو دوسری جنگ ہے دلوں کو جھوٹنے کی جنگ ہے یہ جو دوسری لڑائی ہے جس میں نظریات جیتے جاتے ہیں جس میں آئیڈیولوجی کے ذریعے جنگ جیتی جاتی ہے جس میں دلوں کو فتح کر لیا جاتا ہے جس میں دشمنوں کے دل میں اخلاق کے حسن و خوبی سے اترا جا سکتا ہے یہ وہ جنگ ہے یہ جنگ آج ہی اگر صوفی اور سنی مسلمان چاہیں تو جیت سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ اس جنگ کے جتنی حد کیا رہے ہیں وہ امریکہ کے پاس نہیں ہیں وہ بغداد میں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دلوں کو جیتنے کی لائی کے لیے جو اسواب چاہیے وہ اسواب نہ ٹوکیوں میں ہیں نہ ماسکوں میں ہیں نہ لندن میں ہیں نہ فرنسٹ میں ہیں دلوں کو جیتنے کی جنگ کے اسواب کی چھوچہ میں ہیں سبحان اللہ آپ ملی میں ہیں اور یا پھر گلیوں میں ہیں ناشیت میں جائے میں ہیں قادریت میں نگر میں ہیں نصبتیت اور صورتیت کے اختانے پر یادی آمد نارے تکبیر نارے اشارت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے میرے دوستوں کوئی جنگ کو جیتی جائے ہیں ہاں ہاں we the sunni muslims potentially are the most powerful nation to win this war is we if we could activate those skills those talents those resources which are already with us in the personality of Ghoshul Azam in the personality of Mahdum Azam in the personality of Qudb Azam in the personality of Muhaddis Azam in the personality of Sarkar-e-Kala in the personality of Imam Ahmed Razam we potentially are the richest nation in terms of spiritual and moral battles اور وہ جنگ کیسے جیتی جاتے ہیں وہ جنگ توپیوں کے رنگ سے نہیں جیتی جا سکتے ہیں میں معافی چود ہوں گا آپ پجھے معاف فرمائیے but I will be but I will be blooded about I will be straightforward about it کہ یہ کہ یہ دلوں کو جیتنے کی جنگ صرف توپیوں کے رنگ سے نہیں جیتی جا سکتی صرف رومالوں کے رنگ سے نہیں جیتی جا سکتی صرف پگریوں اور آقاموں کے رنگ سے یہ دل نہیں جیتے جا سکتے یہ جنگ جو ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہے اس جنگ کو بن کرنے کے لیے ان تمام اولیاء اکرام جن کے لیے جشن آزم کا ٹائٹل ہم نے دیا ہے ان کی زندگی میں ان کی صیحت میں ان کے کردار میں ہو جیتا ہے اور وہ کیا چیز ہے ایک جملے میں اگر اس کو کہا جائے تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ آرٹ آف ایکسپریشن اسٹائل آف اسپیکن لگو لہجہ بات کرنے کا انداز ہماری تاریخ تو بتا دیئے کہ ان رولیاء کرام نے اپنی زبان سے نکلے ہوئے ایک جملے سے ایک دشمن کو نہیں دشمن کی فوجوں بتائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زرعالم تصور میں بغداد چلو تاتاریوں نے بغداد کو لوٹ لیا تھا دریائے دجلہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو چکا تھا لائبریریوں کی کتاب کو جب دریائے دجلہ میں تاتاریوں نے پھیکا تو دریائے کی نچلی سطح سے پانی کی سطح تک جلی ہوئی کتابیں ہی نظر آتی تھی اور مسلمان جسمرلی طور پر انسٹیٹیوشنلی پولیٹیکلی فیزیکلی شکست تھا جکے تھے اور اسی تاتاری ذالک میں جو ریسسٹ بھی تھا جو ٹائیونٹ بھی تھا جو نفرت بھی کرتا تھا مسلمان سے اس نے ایک مسلمان صوفی کو اپنے دروار میں بلایا کھڑا کیا سامنے اپنے کتے کو بلایا اسے خنزیر کا گوشت کھانے کو دیا گیا کتے کو اور پھر اس صوفی سے اس حاکم نے پوچھا کہ بتا میرا کتہ اچھا ہے یا تو اچھا ہے اور تاریخ یہ کہیں دیا کہ اگر اس شخص نے یہ کہا کہ اس کتے سے میں اچھا ہوں تو اس صوفی کی اس ولی کی گتن را دی جاتی میرے دوستو یہی سیکھنے کی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ بلدگوں کے عرصے ہم سیکھ نہ کہہ جاتے اس اللہ کے ولی نے اس ظالم کی جانی را سنو نعرہ تکبیر نعرہ مسالت حضرت علامہ عمر الزم عظمی علماء اہل سنت خانباد اشرفیہ جشن عظم حضور شیخ الاسلام ابھی آنی رہے میں اپنی محبت کا نعرہ لگا رہا آمد کا نہیں حضور غازی مل نعبر میری طرف توجہ فرمائی تو اس ولی کامل میں اُس ظالم بادشاہ کی نعنی نگاہ ستھا کر یہ فرمایا صرف ایک جبعہ صرف ایک سینٹنس صرف ایک لائن ہے وہاں ہدیار نہیں تھے وہاں سیاست نہیں تھی وہاں کوئی ہری پی اُجی توپی نہیں تھی لائی لائی